میری اپنی دوست آئیشہ ناز اور سندل ہٹک نوائل کی میرا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میرا آئیشہ ناز نے موبائل کا ڈیٹا ہیک کیا تھا تو میں سائبر کرائم گئی یہی لڑکیاں میرے گھر میں آتی تھیں میرے ساتھ رہتی تھیں انہوں نے یہ سکی ہے جو واشنوم والی ویڈیو ہے وہ بھی جو بنائی تھی اس میں جو میں نے شٹ پین ہوئی ہے وہ بھی میں نے آئیشہ کی پین ہوئی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیوز ہیں یہ کس طرح لیک ہوئی ہیں آپ کو کس کیوں پر شک ہے کس طرح آپ کی پرسنل ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی گئی اور پھر یہ لیک کر لی گئی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ میرے آپارٹمنٹ اور میرے گھر کے اندر کی ہیں اور یہ ویڈیو کسی بھی تھرڈ پرسنٹ نے وائرل نہیں کی نہ تو میری کسی کے ساتھ دشمنی اور نہ میرے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ میں یہ سوچتے میں مجبور ہوں کہ کوئی تیسرا بندہ ایسا کر سکتے ہیں یہ ویڈیوز میری اپنی دوست آئیشہ ناز اور سندل ہٹک نوائرل کی انہوں نے میرے بلکہ ایک سال پہلے میں نے یہ ویڈیوز بہت پرانی ہیں میری یہ دوستیں میرے ساتھی رہتی تھیں میرے گھر میں رہتی تھی اور ایک تقریباً کچھ عرصہ پہلے میرا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میرا آئیشہ ناز نے موبائل کا ڈیٹا ہیک کیا تھا تو میں سائبر کرائم گئی تھی اور وہاں پہ میں نے اپلیکیشن دی تھی اور ان کو میں نے بولا تھا کہ میرے موبائل کا جتنا بھی ڈیٹا جتنی بھی ویڈیوز بغیرے ہیں وہ آئیشہ ناز نے آپ نے موبائل میں ٹرانسفر کی ہیں تو سائبر کرائم نے مجھے یہ بولا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہم ایکشن نہیں لے سکتے ایک سال پہ لے کی بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو ہم ایکشن لیتے لیکن میں نے سائبر کرائم سے یہ التماس کی تھے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ ویڈیوز لیک کرتی ہیں اور یہ بندے کو بلیک میل کرتی ہیں جبکہ یہ سب کچھ بتانے اور سب پروف دینے کے باوجود بھی سائبر کرائم نے اپلیکیشن کے باوجود یہ بات کی کہ جب تک کوئی سالٹ پروف ایسے آ گیا تو اس کے بعد ہی ہم با بنیں کہ ہم لوگ ایکشن لیں ایشہ ناز کے اگنسٹ میں نے اپلیکیشن دی تھی اور پھر کچھ عرصے سے میرے اور ایشہ ناز کے آپ اس میں کلیش چل رہے تھے میں جاپان میں تھی اور جاپان سے پھر میں ڈائے گئی کچھ دن اگلی پاکستان آئی تو پاکستان سے میں مروکو آگی تو میری ایک دوست ہے کچھ دن مطلب تین چار دن پہلے میری ایک دوست کے پاس آئیشہ ناز گئی اور اس کو کہا کہ حریم کی میرے پس ویڈیوز ہیں میں وائرل کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی تو یہ آئیشہ ناز اور سندل خٹک نے جو ہے تو میل کے ویڈیوز وائرل کی ہیں میری گھر کی میری پرسنل ویڈیوز وائرل کی ہیں اچھا تو یہ میری فیملی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کب ویڈیو کتنا عرصہ پہلے بنی تھی یہ آلموسٹ ون یر پرانی ویڈیوز ہیں ٹھیک ہو گیا ایک سال پرانی ویڈیوز ہیں تو جو آئیشہ ناز اور سندل خٹک کا آپ نام لے رہی ہیں تو کیا ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ یہ کریں یا آپ اتنے پیسے دیں یا آپ کے ساتھ کوئی رنجش ہے نہیں نہیں ان کی میرے ساتھ یہ کہ مجھے صرف چلسی کی وجہات ہیں اور مجھے دی فہم کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے کہ کوئی سکینڈل بنا لیں اس کو دی فہم کریں اور اس کی ویڈیوز آئیں لوگ کے سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس کی لوگوں کے ساتھ انہا جائز تعلقات ہیں جبکہ وہ میرے اپنے گھر کا وائش روم ہیں میرے گھر کے اتر کی پرسنل ویڈیوز ہیں کوئی تیسرے بندے کے پاس وہ ویڈیوز نہیں ہیں کسی تیسرے بندے کے ساتھ میرا ایسا کسی قسم کا کوئی ریلیشن یا ایسی میں کسی بھی بندے کے ساتھ اتنا فرینک اتنا فری یا اس طرح کی میری گھر شپ کوئی بھی نہیں ہے یہی لڑکیاں میرے گھر میں آتی تھی میرے ساتھ رہتی تھی انہوں نے یہ ایسا کی ہے جبکہ میری سائیبر کرائم میں اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے جس کا پروف میں ابھی بھی نکلوا کے میڈیو کو دے سکتی ہوں کہ جب مجھے ایت پہ شک تھا تب ہی میں نے دیا تھا یہ کسی بھی ٹائم یہ کام کر سکتی ہے اور پھر انہوں نے جو ہے تو اس ٹائم کو موقع کی مناسبت بنا کے تو انہوں نے جو ہے تو بائے کے حریف پاکستان میں بھی نہیں ہے تو ہم پہ شک بھی نہیں جائے گا تو ہم کریں گے جبکہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں تو ویڈیوز تھی سندل خٹک کے ویڈیو جو میرا مواد سے چوری کی ہے وہ آئیشہ ناز نے کی ہے یہ ساری چیزیں آئیشہ ناز نے ٹرانسفر کی تھی اور سندل خٹک نے اس کے ساتھ مل کے جو ہے تو ان کو وائرل کیے تو ابھی اور بھی کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اس طرح کا ڈیٹا ہے یا پھر یہی ویڈیوز ہیں یہی ڈیٹا میں نہ تھا جس کے لیے میں تھوڑا سا وہ تھی اور میں سائبر کرائم گئی تھی اور سائبر کرائم میں میں نے اپلیکیشن دی تھی لیکن میں افسوس ہی کر سکتی ہوں اپنے اداروں پر کہ مجھے میرے سائبر کرائم جیسے مطبر ادارے نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی ویڈیو جو ہے تو آج میری ویڈیوز سارے موبائلوں میں ایسا کچھ ہے تو اب فائدہ کی ہے کہ اب سائبر کرائم ایکشن لے گا یا وہ کرے گا اگر وقت سے پہلے آئیشہ کو بھوٹ لاتے آئیشہ کے موبائل سے وہ سارا کچھ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی لیکن سائبر کرائم جیسے ادارے میں جا کے کمپلین کا انراج کرنے کے بوجود جو ہے تو میرے ساتھ انہوں نے ایسا کی ہے اچھا میڈم برہنہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی شخص ہے یا وہ خاتون ہے انہوں نے سرخ لباس ہے وہ زیب تن کیا ہوا تو وہ بتا سکتی ہے ایشہ ناز نے کی ہے یہ سارا کچھ ایشہ ناز نے کی ہے اور سندل خٹک بعد میں اس کے ساتھ ملی ہے کیونکہ میرے گھر میں جو میرا وہ اپارٹمنٹ ہے اس وقت میں اور میرے گھر میں کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا میں اور ایشہ ناز تھے تو اس وقت میرے ساتھ مطلب میرے گھر میں صرف اور صرف میرے ساتھ ایشہ ناز رہتی تھی اور میری جو واش روم والی ویڈیو ہے وہ بھی جو بنائی تھی اس میں جو میں نے شٹ پہنی ہوئی ہے وہ بھی میں نے ایشہ کی پہنی ہوئی تھی اس دن اور وہ بھی میرے گھر کراچی کی بنی ہوئی مجھے ایک جگہ جا دے جہاں چاہیے ویڈیوز اور چس چس میرے اپارٹمنٹ کی ہیں ایک ویڈیو میرے اپارٹمنٹ کراچی کی بنی ہوئی ہے اور ایک میری ویڈیو اپارٹمنٹ اسلام آباد کی بنی ہوئی ہے اور دونوں جگہ میرے ساتھ آئی شنال موجود تھی اچھا ایک اور تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے آئی تینک جس میں آپ پاؤں کا بوسہ لے رہی ہیں تو وہ وہ میری بلال کے ساتھ ویڈیو ہے وہ ہم اسلام آباد میں تھے اور بلال کی پاؤں والی سائٹ میں میں سوئی ہوئی تھی تو اس سارے عمل سے آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کتنی متاثر ہو رہی ہے لیکن دیفنیٹلی بے شک میرے میاں کے ساتھ میری ویڈیوز ہیں یہ آئیشہ ناز نے ریکارڈ کر کیلیک کی ہیں جو بھی کی ہے تو میرے جسم انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے تو اب اداروں سے یہ امید رکھ سکتی ہوں کہ ادارے کیا کر سکتے ہیں بلکہ میں تو عمر لیاقت مد نہیں سکتی اتنا بزدیل تو میں ہو نہیں کہ میں خود مروں گی یا وہ کروں گی تو دیفنیٹلی میری فیملی چونکہ میں میرٹ ہوں اور میں سید فیملی سے بلونگ کرتی ہوں میری فیملی اتنی بولٹ نہیں ہے اتنا وہ نہیں ہے بے شک میرے ہسپنڈ میرے ساتھ سٹین کرتے ہیں میرے ہسپنڈ ہر بورے اور اچھے لمحے میں کیوں کہ ان کو بہت آنکے بند کر کے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے کہ کوئی بھی تیسرا بندہ اٹھ کے وہ کرے گا یہ صرف اور صرف آئیشہ ناز اور سندل ہٹک نے کیا ان کے علاوہ کسی تیسرے بندے نے نہیں کیا نہ تیسرے بندے پہ ہمیں شک ہے نہ تیسرے بندے کے ساتھ پاس ہماری ایسی کوئی چیز ہے تو آپ کے حضبن آپ کو کتنی سپورٹ کر رہے ہیں سارے معاملے میں جی بالکل وہ سائبر کرم میں ابھی ہم لوگ چونکہ مروکوں میں یہاں سے وہ ابھی ہم اپنے ایڈوکیٹ سے بات کریں گے میں تو یہ اپنے اتاروں سے کہوں گی کہ آئیشہ ناز اور سندل ہٹک کو گرفتار کریں اور جب ان کو گرفتار کر کے وہ کریں گے تو ان وہ خود ساری مطلب سچائی ان کے سامنے لے آئیں آئیشہ ناز پہلے بھی دو دفعہ گرفتار ہو چکی ہے اسی ویڈیو لیگ کے معاملے میں ایف آئی اے کے پاس آہ ان کا آل ریڈی ریکارڈ کریمیناڈل ڈیٹا کریمیناڈ ریکارڈ موجود ہیں کہ پہلے بھی انہوں نے اپنے ایک دوست کی اسی طرح ویڈیوز بنا کے ان کو بھی لیکمیل کیا تھا عبداللہ نامی شخص کو تو ایف آئی اے نے اس کو پناہ دن جیل میں رکھا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا جن کیا تھا لیکن یہ باز نہیں ہے پھر اس نے دوبارہ پھر میرے ساتھ ایسا کیا تو یہ جو ویڈیوز ہیں میڈم یہ تو ایسے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آپ کی رضا مندی تھی اس میں یا وہ آپ کے ساتھ کیونکہ فریکنس ہوتی ہے فریکنس ہوتی ہے تو اس طرح جی جی میں تو یہ ایکسپیکٹی نہیں کر سکتی اگر آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہو آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہو تو آپ کسی کے ساتھ آپ کا مزاک ہے کسی کے ساتھ آپ مطلب ایک پلیٹ میں کھاتے ہو ایک جگہ پر سوتے ہو کسی کے ساتھ آپ کتنی اچھی اتنی سٹرانگ فرینڈشپ ہے کہ آپ گھر کے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے چینج کرتے ہو یا وہ کر دیو تو اس میں اگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ ایسا کرے گی جب اس کے اور میں اطلافات ہوئے تھے جب مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا کہ یہ ایسا کر سکریے تو میں سائبر کرائم گئی تھی میں نے سائبر کرائم سے الطماز کی تھی کہ میں نے بہت ساری چیزوں کا ڈیٹا اس کے پاس جب مجھے ڈاؤٹ ہوا تھا تو میں نے سائبر کرائم میں پہلی جا کے ایڈوانس میں بتا دیا تھا سارا کچھ اور یہ ساری وہ میری اپلیکیشن اگر سائبر کرائم میں دیکھیں آپ تو اس میں میں نے یہی کہا کہ میری شاور لیتی ہوئے میری گھر کے اندر ہاتھیں میں میری اپنی پرسنل کپڑے چینج کرتی ہوئی شاور لیتی ہوئے اور اپنی جو پرسنل وہ ویڈیو اس طرح کی ویڈیوز ہیں ٹھیک تو جو ویڈیو آپ کی بلال کے ساتھ ہے تو وہ ویڈیو آپ نے خود بنوائی تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں گی کیونکہ وہ ویڈیو بھی اس کے اندر ہی شامل ہے وہ ویڈیوز ایسی تھی ہم ایسے ہی آپس میں لیٹے ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے اور سا مذاب کر رہے تھے وہ ایسی ویڈیو ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو میں بلال کا پاؤں دباری تھی تو میرے میہیں اگر ان کے میں پاؤں پر بوسر دیتی ہیں تو یہ میرے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو سندل خرطک اور آئیشہ ناز کی کوئی آپ کے پاس بھی کوئی ویڈیوز ہیں نہیں میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ میں کوئی لیک کروں ویڈیوز اور اس طرح کی کوئی وہ کروں میرا ان کی پرسنل لائف سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی بھی دیمی نہ لیک کروں یا ان کی چیزیں لیک آؤٹ کروں میں نے نہ ویڈیوز بنائی اور نہ میرے پاس ہماری مجھے گھر کے لوگوں ویڈیوز نے دوست ہوتی وہ ہی آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے زج کرنے کے لیے سف یہ اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور میں تو ان کے حلاف جو بھی قانون ہوگا یہ جو بھی وہ ہوگا میں تو ایف آئی ایسی یہ ہوں گی کہ آئی شاہ ناز کو جلد اچھل گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ سندل ہٹک کو پھر باقی سارے نکل جائیں گے کہ انہوں نے ویڈیو کس کس کو فوروڈ کی ہیں کہاں کھاں بیجی ہیں وہ سارا کچھ ان سے جب یہ خود حراست میں ہوں گی اور ان کو اریسٹ کیا جائے گا تو یہ خود ہی بتا دیں گی سارا سچ سامنے آ جائے گی اچھے ایک ویڈیو مفتی قوی صاحب کی وائرل ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے انصاف مل گیا یا میرے ساتھ جو ہوا تھا مجھے اس کا جو ہے وہ دیکھیں مفتی مفتی قوی کو انصاف ملا یا نہ ملا اس نے انگلیز حرکت کی تھی اور وہ جو بھی تھا وہ بہت پبلک لی تھا وہ مول بھی ہو کے مفتی ہو کے اس کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھے کہ اس طرح کی وہ کرے اور یہ جو میری ویڈیوز ہیں ان کے لیے مجھے ایسا کوئی وہ نہیں ہے میں کسی تھرڈ پرسن کے پاس نے کی ہوئی کہ میں نے کوئی ایسا فیل نہیں کیا ہوا کہ میں یہ کہوں کہ جس میں میں شرم سار ہوں میرا جسم بودھ دنیا دیکھ لیے لیکن میرے گر کے اندر میری دوستوں نے وائرل کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے انصاف دے گا اور قانون مجھے انصاف دے گا باقی مجھے کسی کی سمپتی یا کسی سے کریڈٹ لینے کی یا لوگوں کی کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے جس نے جو کہنے جو بولنے جو سوچنے سوچے مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا